موسیقی 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 ہمارے پاس موسیقی موسیقی اور اس کے اندر ہم ایک فائل کریئر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم بیسک ایچ چیمیل کا سٹرکچر کریئر کرتے ہیں کسی بھی پیج کو بنانی کیلئے مائی پی ایچ پی ویب سائٹ یہ بہت سمپل بیسک چیز ہے کیونکہ ہر چیز کو سیکھنے کیلئے ایڈوانس چیز کو سیکھنے کیلئے پہلے اس کے بیسک سیکھیں گے اس کے بعد ایڈوانس خود بخود آپ کو آتا جاتا ہے اس لئے یہ بیسک ویب سائٹ سٹرکچر ہے یہ بیسک سٹرکچر بن گیا اس کے بعد کنٹرول اس کرکے میں اس کو سیو کرتا ہوں مجھے اس کو سیو کرنا پڑے گا سی میں جا کے زیم کا جو فولڈر ہے ہمارے پاس اس کے اندر ایڈوانس میں مجھے اس کو سیو کرنا پڑے گا زیم اس کے اندر زیم اس کے بعد ایڈوانس میں یہ ہمارا روٹ فولڈر ہے اور اس میں کئی پر مجھے سیو کرنا پڑے گا میرے پاس کافی فولڈرز ہے یہاں پر میں اس کو رائٹ لکھر کے اس کو رائٹ لکھر کے ایک فولڈر بناتا ہوں نیو فولڈر یہاں پر نیو فولڈر کی رائٹ کرتا ہوں ایک میں سائٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے می سائٹ می سائٹ کے نام سے میں نے نیو فائل کھولی اور اس میں جا کے میں اس کو سیو کر لیتا ہوں ایمینٹو سے کے اندیکس ڈاٹ پیچپ کے نام سے ٹھیک ہے اندیکس ڈاٹ پیچپ تو یہ ہماری فائل بن گئی اندیکس ڈاٹ پیچپ ٹھیک ہے ایک نیو فائل کریئر کرتا ہوں یہ تو ہمارے اندیکس ڈاٹ پیچپ کی وہ ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کریں گے جناب کی انکلوڈ فنکشن کی مدد سے اپنے ہیڈر اور نیویگیشن بارز وغیرہ کو اس طرح کی چیزوں کو انکلوڈ کی مدد سے پیچپ کی انکلوڈ کی مدد سے انکلوڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ بھی کر سکیں گے کہ ہم ڈیٹا بھی جو ہے وہ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریٹیو کر سکیں گے ٹھیک ہے مطلب ہے ایک ڈائنامک ایکسپیرینس نہیں ہے یعنی کہ سٹیٹک ویب سائٹ نہیں ہے ڈائنامک ایکسپیرینس ہوگا اس کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو فرس اوال ایک نیو فائل کریئر کرتے ہیں کنٹرول این کی مدد سے اور اس کے اندر جو ہے یہاں پر جیسے ایک ٹیبل کریئر کرتے ہیں ٹیبل آہ بارڈر آہ بارڈر آہ بارڈر آہ میں ٹھیک ہے کہ زیرو ٹھیک ہے اور آہ بلکہ زیرو نہیں بارڈر میں اس کو ون دے دیتا ہوں اور ویڈ جو ہے اس کو دے دیتا ہے آہ تاؤزن پکسلز ٹھیک ہے آہ آلائن کر دیتا ہے اس کو سینٹر اور جیس ایک ٹی آر اور نیچے ایک ٹی آر کلوز اور یہاں پر ہم ٹیبل کو کلوز کر دیں گے ٹھیک ہے اور ایک ٹی ڈی بناتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ٹی ڈی کلوز کرتے ہیں اور اس ٹی ڈی کی ہائٹ جو ہے اس کا بیگ گراؤنڈ کلر بیجی کلر رکھ دیتے ہیں ہم انڈوس سے کے بلو اور ہائٹ جو ہے اس کے رکھ دیتے ہیں ہندر پکسل ٹھیک ہے اور جنابیو والا آلائن اس کو سنٹر کر دیتے ہیں سنٹر اور دیتس آل اور اس کو یہاں پر سیف کرتے ہیں ہیڈر پیچ کی نام سے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہیڈر ہوگا ابھی اس کو ہم یہاں پر پیچ کی مدد سے انکلوڈ کریں گے ٹھیک ہے باڈی کے اندر سب سے پیر ایک ڈیو اوپن کریں گے اور اس میں جو ہے اس کو انکلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا ہیڈر کو سٹارڈ کریں گے پیچ پی اور انکلوڈ کی نام سے پیچ 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 اس کی مدد سے ہم یہاں پر تبل کو انکلوڈ کریں گے ہیڈر ڈرٹ پیچ ٹھیک ہے سیو کیا براوزر میں آکے چیک کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے کچھ کام کر رہا ہے نہیں مائی سائٹ کے نام سے ہمارے پاس پرولر کا لوکل ہوس کے بعد یہ دیں گے تو ہمارے پاس جو فائل جو آ جائیں گے چاہے جی انڈیکس کی فائل آ گئی ہے ہمارے پاس لیکن دوسری والی فائل جو نہیں آئی ابھی تک جو ہم نے جو جو ہیڈر دیا ہے ہم نے وہ نہیں آ رہی ہمارے پاس لیکن چک بیجی بلو ہائٹ ہنڈر آلائن سینٹر ٹھیک س آل ہیڈر ڈر 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 یہاں پر ہمیں کام کرتے ہے اپنے سپولر میں جا کی جا پر فائل پڑی ہوئی ہیں اس میں جا کی نیو فورلر کرتے ہیں جو ٹھیک طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پر ایک فورلر کرو انکلوٹس کی نام سے ٹھیک ہے انکلوٹس اور اس کے اندر یہ ہے ڈر پی ڈر فائل ہم رکھ دیتے وہ پر انکلوٹس کے اندر ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم جو ہے اس کو دے دیتے ہیں لکیشن انکلوٹس بیک سلیش ہیڈر اڈپی ٹھیک ہے اس پر 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 کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ ہیڈر آگیا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کے اندر کچھ لکھنا چاہے تو بھی لکھ سکتے ہیں او سوری یہاں پر میں ڈیو کو بھی جو ڈیو نہیں ریپریش کریں گے تو یہ ہیڈر آگیا ٹھیک ہے اس میں یہاں پر کچھ لکھنا چاہے تو بھی دکھ سکتے ہیں ویلکم ٹو سی ایم ایس پروژیکٹ ٹھیک ہے سوری ویلکم ٹو پی ایچ پی ویب سائٹ اس کر کے سیف کر دیں گے یہاں پر ریپریش کر دیں گے تو data ہمارے پاس یہاں پر نہیں آرہا let's see what happens ctrl s file کم دوبارہ open کر لیتا ہوں یہاں پر یہاں پڑی 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 ہے اس کو میں ڈیلیر کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو open کر لیتا ہوں یہاں پر لکھنا پڑے گا جب ہم پڑی 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 سائٹ سیف کر دیں گے اب یہاں ریپریش کریں گے تو یہ آپ کو نظر آلے ٹھکے ہم اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے یہاں سے تھوڑا سا ایچ ٹو کا ٹھیک لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم سٹائل بھی دے سکتے ہیں لیکن پھر ہل سٹائل کی ضرورت نہیں ہے اس ریپریش تو جنابی آلہ یہ ہے ہمارا یہ تھا ہمارا آہ ہیڈر آٹی پی ایش پی کی فائل ٹھیک ہے ایک اور فائل اوپن کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی ایک ٹیبل کریٹ کرتے ہیں ٹیبل آہ بارڈر اس بار زیرو رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے آہ بار زیرو رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آہ لائن کو سنتر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہر اور ٹیبل یہاں پر کلوز اور اس کے بعدر ہم پر ایک ٹیر اور ٹیر کلوز اور یہاں پر ٹیری اور یہاں پر ٹیری کریck اور اس ٹیڑی کے ہائٹ کو میں جو ہے رکھ دیتا ہوں پورٹی پکسلز پیجی کلر ایپسلوٹلی بلیک اور اس ایٹ انٹرلیس کر کے سیف کیا اور یہاں سے جو ہے اس کو نیو بار کا نام دی نیو بارڈ پیچھ پی اور اس کو سیف کریں گے کہاں پر یہاں پر انکلوڈز کے فولڈر کے اندر کیونکہ ہم اس کو انکلوڈ کریں گے ٹھیک ہے کچھ لے دیتے ہیں لنکس ہم کنٹیکٹ آس اور اباؤوٹ کنٹولیس کر کے سیف کر دیں گے اچھا جی یہ توڑا سے ایک سٹائل شیٹ کریئٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹائل شیٹ کریئٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹائل ٹائپ بسکلی ٹیکس ڈاٹ بے ایکسے ٹی ایس ایس ٹھیک ہے سٹائل کلوز اسی پیچ کیلے ایک سٹائل ہم اپلائی کر رہے ہیں ٹیک ہے ٹی ڈاٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے لنک ہوئے اپنی تص rock ڈاٹ یا لنک اس کو چھسٹائل کیا ہوگا nível ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹھیک ہے اور کلر وائٹ اور کلر وائٹ سیمپل یہاں پر انٹ ٹیکس کو جو ہے ہم لنک بناتے ہیں یہاں سے احراب اور ڈیمی لنک بنانے کے لئے آپ جسٹ ایش کا ایش کا جو ہے یہاں پر اضافہ کر لیتے ہیں ایش لگا دیتے ہو یہ ریپرینس کے اندر ٹیکس یعنی ہیپرٹیکس ریپرینس کے اندر یہ ایڈریس نہیں صرف ایش لگا دیتے ہو تو یہ لنک بن جاتا ہے ٹیکس ہاں ریپرینس ایش لگا دیتے ہو یہاں پر یہ اور یہاں پر کلوز بسکل یہ سٹائل کو اپلائی کرنے کے لئے سٹائل ابھی اس پر اپلائی ہو جائے گا ٹیکس اور اب اور اب ٹیک دولیس کر کے سیو کر دیا یہ پیج سیو ہے ہمارے پاس اب اس کو انکلوڈ کرنا ہے انڈیکس.php کے اندر ایک اور ڈیو جو ہے وہ انسٹ کر دیں گے اس کے اندر php انکلوڈ ٹیک ہے php اور ڈیو کلوز اور انکلوڈس کے اندر یہاں پر لکھ دیں گے دولیس کے اندر انکلوڈس کا پولڈر ہے ہمارے پاس اور اس میں ایک پیج پر آہوا ہے نو بار نو بار ڈیو بار ڈیو بار ڈیو بار ڈیو بار ڈیو بار کلوڈس کر کے سیو کیا یہاں کی ریپریش کر دیں گے تو یہ ہوا آپ کے پاس یہ آگیا ہے ٹیک ہے نو بار لیکن کچھ ٹوڑا سو مسئلہ ہے ڈیو vacunہ ڈیو بار ڈیو 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 کلوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہیڈ کو سٹائل شیٹ کے بعد یہ ہم پر پیس کرتے ہیں کنٹرل اس کے سیٹ کیا کلر وائٹ پیس کریں گے پیج کو یہ آگیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا نیوگیشن باہر ہو گیا بہت سیمپل ہے یہ جناب بہت سیمپل ہے مارجن میں اس کو دے دیتا ہوں تھوڑا سا پیڈنگ پیڈنگ 4 پکسل اور مارجن مارجن لیپٹ 5 پکسل کنٹرل اس کر کے سیو اس کے بعد ریپریش کریں گے اور اس کے اندر یہ زبردست مطلب ہے یہ لنکس ٹھیک نظر آ رہے ہوں گے ابھی نیکس جو ہے ہم یہاں پر ایک اور جو ہے پیج کریئر کرتے ہیں اور اس کو ہم پہ پیج کو دے دیتے ہیں ٹیبل ٹھیک ہے ٹیبل میں نے کہا کہ ٹیبل کو ہم بھی دے دیتے ہیں ٹاوزنڈ اور بیجی کلر اور اغیرہ کو چھوڑو بورڈر دے دیتے ہیں ٹاوزنڈ اور آلائنڈ کر دیتے ہیں سینٹر ٹھیک ٹیبل ٹاوز اور یہاں سے ٹی آر اور یہاں پر ٹی آر ٹاوز یہ ٹیبل کی مطلب سے بن رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو آپ کی جو ویب سائیڈ ہے پیج پی کے اندر میں اسے کام کر رہے ٹھیک ہے ٹی دی آلائنڈ سینٹر اور اس کی لئے ہم ہائٹ دے دیتے ہیں بیسکلی سکس ہندڈ ٹھیک ہے اور بیجی کلر ہم کر دیتے ہیں اس کو پنک اور یہاں پر لکھ دیتے ہیں this is کونٹینٹ ایریا ٹی دی کلوز کنٹول اس کر کے سیف یہاں پر اس کو لکھ دیتے ہیں باڈی ٹھیک ہے باڈی ڈارٹ پی ایش پی باڈی ڈارٹ پی ایش پی باڈی ڈارٹ پی ایش پی کو کنٹول اس کر کے سیف کیا واپس باڈی ڈارٹ پی ایش پی اور یہاں پر لکھ دیتے ہیں اور یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ باڈی ڈارٹ پی ایش پی باڈی ڈارٹ پی ایش پی موپس کے دارٹ پی ایش پی دو מכی ڈارٹ پی ایش پی ڈارٹ پی پڈی کیوں نہیں آ رہا بھائیہ لیٹس یہاں پر چیک کرتے ہیں includes body.php include 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 وغیرہ وغیرہ body.php 1000 table with 1000 وغیرہ وغیرہ یہاں پر میں نے اس پر وغیرہ وغیرہ باڈی ایریہ لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس باڈی کو ہم یہاں پر include نہیں کرتے ایک یہاں پر اس کو include نہیں کرتے اس کو ہم یہاں سے ختم کردیتے ہیں فلکل delete کردیتے ہیں اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم ختم کردیتے ہیں اور اپنی مرضی کا جو ہے یہاں سے بھی ختم کر دیتے ہیں یہ انڈیکس جو ہے انڈیکس کے اندر جو ہے یہ بھی ختم کر دیتے ہیں تو بڑی ہم دارک یہاں پر ایک ٹیبل کریئے کرتے ہیں کیونکہ پیش پی کے اندر ہم نے کچھ وہاں سے ڈیٹا کو ہیڈر اور نیوگیشن بار کو انکلوڈ کیا تو نیکس جو ہے ہم یہاں پر اپنا کام خود کرتے ہیں لیکن وہ کام ہم کریں گے اپنے نیکس ویڈیو میں کیونکہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے سیمپل سا بیسک جو ہے پیش پی کے اندر ہم ایک ویب سائٹ کرنے کا اینجیس کی طرح ہم ڈیٹا بیس سے ڈیٹا بھی یہاں پر لے کر آ سکتے ہوں ٹھیک ہے تو یہ دو حصوں میں جو ہے تقسیم ہے یہ ٹیٹوریل یہ تا پہلا پارٹ اور نیکس پارٹ جو ہے وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گا ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے ہمارے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کرتے ہیں انلائن اوستار ڈاڈ کام کو وزٹ کرتے رہیے گا مارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیے گا اور آنے والے ٹیٹوریلز کے لیے بھی وہ کرے گا اور اگر آپ کو ای ایس پی کا کمپلیٹ کورس ڈی ویڈی میں چاہیے جس میں ایک آپی ساری چیزیں ہیں یعنی بہت سارے پروجیکٹس ہیں ویب سائٹ پروجیکٹس بھی ہیں اس کے لئے آپ یہاں جائیں گے یہ آن لائن اوستار ڈاڈ کام کے اندر بائی ا ڈی ویڈی پر کلک کریں گے ٹھیک ہے پھر کلک کر کے یہاں پر دیکھیں گے نا تو آپ کے پاس تمام جو کورس ڈی ویڈیز میں ایویلیبل ہیں جس میں پی ایس پی کا کورس یہاں پر آپ کو انظار آ جائے گا نمبر پہ ٹھیک ہے پی ایس پی ایس پی ایس پی نمبر پہ ٹھیک ہے جنہی چیز آ جائیں گے نا تو اس آر آکھ جتنے چیز اس کے اندر سکھائی گئی ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیوز ہے جنے جی بی کس پیس ہے یہ پرائس ہو گئی رکھ جائے ٹھیک ہے یہ بھی آپ پرٹیس کر سکتے ہیں اس کے لئے آن لائن اوستار ڈاڈ کام پہ جا کے جو بھی کورس آپ سیکھیں گے یعنی جو بھی چیز آپ سیکھیں گے اس کے بعد اس کو لازمی طور پہ اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں جب آپ سبسکرائب کرتے ہو سبمیٹ کرتے ہو پھر اس کو ویریفائی کرتے ہو اپنی ایمیل سے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ہمارے ہر ایک ٹیٹوریل آپ کے ان باکس پر ملتا ہے یعنی کہ آپ کے ایمیل کے طور پر آپ کے ان باکس پر ملتا ہے اور یہ نیکس جو ہے یہ فیس بک پر آپ لائک کرے فیس بک پر بھی ہمارے اپ ڈیٹس آتے رہتے ہیں یہ یہاں پر جو ہے گوگل پلس کے اندر جو ہے اور دوسرے نیٹورک پر ان کو شیئر کر لیا گرے روزانہ اپنے دوستوں کے ساتھ تو یہ آپ کی جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے بڑی کوپیریشن ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ٹیڈیو میں آتے ہیں اور واپس جو ہے اسی پروجیک کو آگے لے کر بڑھاتے ہیں اور پیش کی کا اور اس ٹیمیل کا جو باقی کا وہ اس کمپلیٹ کرتے ہیں اللہ حافظ